السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آپ کا ایک بار فیڈ سے سواگت ہے ہمارے چینل میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والے ہیں جو خواجہ غریب نواز کا بتایا ہوا عمل ہے اب آپ یہ خود جان سکتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز اس ہندوستان کی کتنی بڑی ہستی ہے اگر ان کے صدقے میں اللہ سے کوئی بھی دعا مانگی جائے کتنی بڑی سے بڑی دعا ہو تو وہ سو فیصدی پوری ہو جاتی ہے تو آج میں آپ کو خواجہ غریب نواز کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں جس کو اگر ایک بار دنیا کا کوئی بھی شخص کر لے ایک بار ہر مسلمان کو اس کو کرنا ضروری ہے کیونکہ آج کے وقت میں ہر مسلمان کو ہر انسان کو اس وظیفے کی ضرورت ہے یہ وظیفہ جو بھی شخص ایک بار کر لے تو اس کے کاروبار میں گھر میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ گھر سے گریبی دور ہوگی فقیر کرے گا تو وہ امیر ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے گریبی دور ہو جائے گی خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ جو بھی شخص اس وظیفے کو ایک بار کر لیتا ہے اس کا اگر کاروبار بند ہے کاروبار چل نہیں رہا ہے وہ پریشان ہے تو وہ اگر ایک بار اس وظیفے کو کر لے تو اس کا کاروبار ایسے چلنے رہے گا جیسے کبھی بند ہی نہیں ہوا اور اس کے کاروبار میں دن دوگنی راج چوگنی ترقی ہوگی اگر کوئی شخص اپنے دشمنوں سے پریشان ہے تو وہ یہ جو یہاں پر عمل میں بتاؤں گا اس کو پڑھ کر اپنے دشمنوں میں جا کر بیٹھ جائے دشمن اس کا بال بھی واقع نہیں کر سکتے آپ کو اگر اپنی دولت کو لے کر پریشانی ہے آپ کے گھر میں کاروبار میں برکت نہیں ہے آپ کے پاس پیسہ نہیں آ پیسے کو لے کر پریشان ہے تو ایک بار یہ خواجہ غریب نواز کا بتایا ہوا عمل کر لیں انشاءاللہ آپ کی پیسے کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی پیسے کی ساری مشکل دور ہو جائے گی آپ کے گھر میں کاروبار میں اتنی برکت ہوگی آپ کے پیسے میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بے پناہ دولت بے شمار رزق آپ کے پاس آئے گا آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا ایسی ایسی جگہ سے آپ کو رزق ملنے لگے گا تو آپ کو یہ وظیفہ کرنا کس طریقے سے آئیے دوستو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں اس کے میں آدھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ہوا کہ اس کی اور کون کونسی فضیلتیں ہیں اس وظیفہ کو آپ پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کسی بھی دن کر سکتے ہیں نہ اس میں کوئی وقت مقرر ہے نہ اس میں کوئی دن مقرر ہے دن مقرر بھی نہیں ہے نہ ہی کوئی وقت مقرر ہے بہت سے لوگ یہ بار بار پوچھتے ہیں تو میں یہاں پر آپ کو یہ بتا چکا ہوں آئیے دوستو اب یہ جان لیتے ہیں کہ آپ کو پڑھنا کیا ہے آپ کو اس میں آپ کو ایک سورے پڑھنی ہے یہ عمل میں میں سب سے پہلے آپ کو ہندی میں وہ سورے یہاں پر لکھ کر دکھا دیتا ہوں آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ وظیفہ بہت بڑا ہوگا ماتر پانچ منٹ میں آپ اس وظیفہ کر لیں گے ماتر صرف پانچ منٹ میں یہ وظیفہ آپ کا پورا ہو جائے گا اور وظیفہ کرنے کے بعد آپ اپنے گھر میں کرشمیں ہوتے ہوئے خود دیکھیں گے کرنا کیا ہے میں آپ کو سب سے پہلے یہاں پر وہ سورے لکھ کر دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو اس کو پڑھ کر بتاؤں ہوں کہ آپ کو اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے بسم اللہ ہی ہندی میں میں آپ کو یہاں پر لکھ کر دکھا دیتا ہوں بسم اللہ ہر رحمہ بسم اللہ ہر رحمہ نر نر رحی اس کے بعد آئے گا مل حمد اللہ رب رب عالمین اس طرح سے آپ کو یہاں سے یہاں تک آپ کو اسی سورے کو پڑھنا ہے پڑھنا صرف اتنا ہی پڑھنا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری سورے نہیں پڑھنی ہے کچھ نہیں پڑھنا ہے بہت سے لوگ کمنٹ میں پوچھیں گے کہ پوری سورے پڑھنی ہے جتنا یہاں پر بتایا گیا ہے آپ کو لکھ کر صرف آپ کو اتنا ہی پڑھنا ہے پڑھنا کس طریقے سے یہ سمجھ لیں دیکھیں جب آپ اس وظیفے ہو کرنے کے لیے بیٹھیں تو اپنا مقصد اپنے دل میں رکھیں دماغ میں رکھیں اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین یہ ایک بار ہو گیا یہ دو بار ہو گیا اسی طرح سے یہاں سے یہاں تک آپ کو سو بار پڑھنا ہے اس کی ایک تذبیہ پڑھنی ہے ہنڈرے ٹائمز آپ کو یہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے جب آپ اس کو سو بار پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے اور خواجہ غریب نواز کے صدقے میں اس عمل کی برکت سے آپ دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کی وہ دعا قبول ہوگی جو بھی آپ دعا مانگیں گے آپ کے گھر میں پیسے کی کمی ہے آپ کا کاروبار نہیں چلنا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو جائے آپ کے رزق میں برکت ہو جائے آپ اسی طرح سے دعا مانگیں جس بھی طرح سے آپ کو آتی ہے آپ کا جو بھی مقصد ہے اس وضعیفے ہو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی آپ کے گھر میں کاروبار میں بے شمار برکت ہو جائے گی بے شمار رزق آ جائے گا اس وظیفے کو آپ پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اس وظیفے کو وہ شخص بھی کر سکتا ہے اگر کسی شخص کے اولاد نہیں ہو رہی ہے وہ بے اولاد ہے وہ چاہتا ہے میرے اولاد ہو جائے تو یہ وظیفہ اس کی کوئی مدد نہیں ہے وہ اس وظیفے کو کر سکتا ہے اسی طرح سے جس طرح سے بتایا ہے لیکن اس کی کوئی مدد نہیں ہے کرنے کی چند دن وہ اس کو کریں پندرہ دن ایک مہینہ یا دو مہینے اسی طرح سے لگتار اس وظیفیوں کریں انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے جس طرح سے اس عمل کو بتایا ہے اسی طرح سے آپ اس عمل کا استعمال کریں